اسلام علیکم ایم سیترا انجور واشنگ دا فوڈ شو آج فوڈ شو میں بننے جا رہا ہے آلو اور مرگی کا سالن اس سالن کو ہم نے پودینے کی چٹنی کے ساتھ پریزنٹ کیا ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی سیمپل بلکل گھر کی چیزوں سے تیار ہو جائے گا بہت ہی ڈیلیشیس بنے گا انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائے کر اس کو اور اس سالن کو ہم نے تھوڑا سا سوپی رکھا ہے تھوڑا سا سوپ چھوڑا ہے اس میں انشاءاللہ بہت ہی اچھا بنے گا اگر آپ میری اگزیکٹ ریسیپی کو فالو کریں گے میرے چینل کا نام ہے دہ فوڈ شو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریسیپی کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈینٹس درکار ہیں آلو اور مرگی کا سالن بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے وہ یہ ہیں مرگی ہم نے لی ہے ایک کلو اس کو اچھی طرح سے ہم نے دھو کے ایک باؤل میں رکھ لیا ہے گرین چلیز ہم نے لی ہے تین سے چار ادد لہسن میں نے لیا ہے نو سے دس ادد لہسن کے جوے پیاز میں نے لی ہے تین بڑے سائز کی آلو میں نے لیے ہیں تین درمیانی سائز کے اور ٹماٹر میں نے لیے ہیں دو درمیانی سائز کے مسالوں میں جو مسالے ہمیں چاہیے ان میں سب سے پہلے ہم نے لیے ہے سرخ مرچ پاؤڈر دو چمچ خوشک دھنیا ایک چمچ سابود زیرہ اور دو تین ہم نے کالی مرچے لی ہیں سابود زیرہ میں نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر میں نے لیا ہے آدھا چائے کا چمچ اور نمک میں نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ اس کے علاوہ ہم ساتھ میں لیں گے دھنیا گارنشنگ کے لیے اور آئل ہم لیں گے پکانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک ککر لے لیں گے پریشر ککر اس میں ہم آئل ڈالیں گے ایک کپ کے برابر ڈالا ہے میں نے سب سے پہلے ہم نے مرگی کو کرنا ہے فرائے پریشر ککر میں ہم نے ایک کلو مرگی کا گوشت ڈالیا اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی ایک کپ کے برابر آئل اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے فرائے کر لوں گی میں اپنی تمام ریسپیز میں گوشت کو سیپریٹ فرائے کر لیتی ہوں گوشت کو فرائے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا ککنگ ٹائم ہاف رہ جائے گا اور دوسرا گوشت کا کچھاپن دور ہو جائے گا گوشت میں سے مہک نہیں آئے گی اور گوشت کا سالن بہت ہی اچھا سا تیار ہو جائے گا سالن ہو یا بیڑیانی میں گوشت کو سیپریٹ فرائے کر لیتی ہوں گوشت کو فرائے کرتے ہوئے آپ نے ایک بات کا دھائیان رکھنا ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا نمک اید کر دیں گے اسے کیا ہوگا گوشت آپ کا برطن کے ساتھ چپکے گا نہیں اور بہت ہی اچھا سا فرائے ہو جائے گا اسی طرح گوشت کو ہم پانچ سے چھ منٹ کے لیے اچھا سا فرائے کر لیں گے گوشت ہمارا تقریباً فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کو مزید دو منٹ کے لیے اور فرائے کریں گے گوشت کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے فرائے کرنا ہے گوشت کو فرائے کرنے کے بعد ہم ایک الگ برطن میں گوشت اور آئل دونوں چیزوں کو نکال لیں گے اور پھر اسی پریشر ککر میں ہم تماتر، پیاز اور لہسن ہاف کلاس پانی کے ساتھ بوائل کر لیں گے اس کا بوائلنگ ٹائم تقریباً دو سے تین منٹ ہوگا اب ہم نے ککر میں سے چکن اور آئل دونوں چیزیں نکال کے سیپریٹ باؤل میں ڈال لی ہیں اور اب ہم اسی ککر میں یہ دیکھئے ہم نے چکن کو سیپریٹ باؤل میں نکال لیا ہے اب ہم اسی ککر میں ایڈ کر لیں گے ٹاماتر جو کہ ہم نے لیے تھے دو درمیانی سائز کے اور ہم ایڈ کریں گے لہسن اور پیاز پیاز میں نے لیے تھے تین اور لہسن کے جوے میں نے لیے تھے نو سے دس عدد ٹاماتر لہسن اور پیاز کو ہم ہاف گلاس پانی کے ساتھ پریشر ککر میں وائل کر لیں گے یہ تینوں چیزیں ڈالنے کے بعد آپ اس میں ہاف گلاس پانی ڈالیں گے یہ گیا اس میں پانی اور پریشر ککر کو آپ کر دیں گے بند تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے آپ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے بائل کر لیں گے تین سے چار منٹ گزرنے کے بعد ہم نے پریشر ککر کو کھولا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹاماتر پیاز اور لہسن بہت اچھے سے بائل ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے مرغی اور آئل جو کہ ہم نے پہلے سے ایک سیپرٹ باول میں نکال کے رکھ لیا تھا یہ سب کچھ آئے گا پیاز ٹاماتر اور لہسن کے مسالے میں اب اس کو اچھی طرح سے بھنائی کریں گے اور ساتھ میں ہم مسالے ڈال دیں گے مسالوں میں ہم نے لیا تھا سرخ مرچ کا پاوڈر دو کھانے کے چمچ خوشک دھنیا ایک کھانے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ اور زیرہ ہم نے لیا تھا ایک چائے کا چمچ ساتھ میں ہم نے تین سے چار کالی مرچے لے لی تھی یہ سب کچھ ڈالنے کے بعد ہم بہت ہی اچھے طریقے سے بھنائی کر لیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے ہم اس کی بھنائی کریں گے یہاں تک کہ آئل اور چکن سیپریٹ ہو جائے مسالہ بلکل پک کر ریڈی ہو جائے اسی سٹیج پہ ہم ساتھ میں اس میں ڈال دیں گے تین سے چار سبز مرچیں جو پہ ہم نے کٹ کر رکھ لی تھی یہ سب کچھ ڈالنے کے بعد ہم اس کی تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھنائی کریں گے چکن کے مسالے میں اب ہم ڈالیں گے آلو آلو میں نے لیے تھے تین درمیانی سائز کے جن کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا تھا آلو ڈالنے کے بعد ہم دو سے تین منٹ اور بھنائی کریں گے یہ دیکھیں آلو ڈالنے کے بعد تین سے چار منٹ بھنائی ہم کر چکے ہیں اب ہمارا سالن اس سٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر پریشر ککر کو بند کر دیں گے پانی آپ نے ڈالنا ہے تقریباً ایک گلاس یا پھر ڈیڈ گلاس کے برابر پانی ڈالنے کے بعد آپ نے پریشر ککر کو بند کر دینا ہے پریشر ککر کو ہم نے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے بند کیا تھا پریشر ککر کھولنے کے بعد اب آپ دیکھیں ہمارا کھانا ہمارا سالن تقریباً ریڈی ہے اس میں اب ہم نے سبز دھنیا کے ساتھ گارنیشنگ کی ہے اور اوپر سے ایک چمچ گرم مسالہ پاؤٹر ڈال دیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھئے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے بہت ہی مزے کا اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہوں گے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اس کو آپ وہ دینے کی چٹنی کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں آپ میری ویڈیو کو لائک کریں نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ تک کے لیے خدا حافظ تک کے لیے خدا حافظ موسیقی